کیا جڈے جد صحیح میں بنیں گے دو نئی ٹیم آئی پیل میں سے کسی ایک کپتان آکاز چوپڑا نے آئی پیل 2022 کو لے کر دیا ہے بڑا کھلا سا نمسکار دوستوں سواگت ہے ایک بار پھر سے آپ سب ہی کا آپ کے اپنے یوٹیوب چینل اس کے اسپورکے کا اور نئی ویڈیو میں دوستوں آج کی اس ویڈیو میں ہم بتائیں گے کیا آخر کار سچ میں روین جڈے جد دو نئی آئی پیل ٹیموں میں سے کسی ایک کپتان بننے والے ہیں یا نہیں تو دوستوں پوری جانکائی لینے کے لیے ویڈیو میں لاشت تک بنے رہے ہیں اور اگر آپ بھی آئی پیل مائچوں کو پسند کرتے ہیں تو اس ویڈیو کو ایک لائک جرور کریں دوستوں محصور بھارتی کمنٹیٹر اور بھارت کے پورو بلے باج آکاز چوپڑا نے اپنے آفیسیل یوٹیوب چینل پر اپنے فینس کے کچھ جل پر سوالوں کا جواب دیتے ہوئے کئی چوزوں پر پردہ اٹھایا ہے گورتالا بھیک کی سال 2022 میں آئی پیل میں بھارتی کرکٹ بورڈ یعنی بی سی سی آئی دس ٹیموں کو لانے کی بات کر رہی ہے اگر ایسا ہوتا ہے تو آئی پیل کے ٹیموں کی سنکھیہ آٹھ سے بڑھ کر دس ہو جائے گی اس اکرام میں ایک فینس نے آکاز چوپڑا نے سوال کیا کہ بی سی سی آئی نے دس ٹیموں کے لانے کے بعد فیصلہ پورو روپ سے مہر لگائے گیا نہیں لیکن اگر ایسا ہوتا ہے تو ان ٹیموں کے کپتان میں کسے چنا جائے گا آکاز چوپڑا نے اس مجدار سوال کا جواب دیتے ہوئے کہا ہے کہ ان دونوں ٹیموں میں کوئی مار کے کھلالی نہیں ہوگا اور دو نئی ٹیموں میں آنے والے کھلالی اس بات پر نربھر کرے گی کہ انہیں ٹیم کتنی کھلالیوں کو ریٹین کرتی ہے اور کتنے پر آر ٹیم کا استعمال کرتی ہے آکاز چوپڑا نے آگے بات کرتے ہوئے کہا کہ آفشن میں آنے کے بعد پہلی دو ٹیموں کو آپ موقع دیں گے کہ وہ دو دو کھلالیوں کو چن لے انہوں نے کہا کہ ان چنے ہوئے دو کھلالیوں میں سے کسی ایک کھلالی کو کپتان بنانے کے لائق ہوگا مان لیجی احمد آباد کی ٹیم اور جڈیجہ کو ریٹین نہیں کیا تو سی ایسے کی ٹیم نے پھر سے انہیں پہلے سوچنے کی جڈیجہ کو بنایا گیا ہے کیونکہ وہ ہمارا لوکل لڑکا ہے اور ہم اس کپتان کے بارے میں دیکھنا چاہتے ہیں آکاز چوپڑا نے آگے یہاں بھی کہا کہ کئی ٹیموں میں کچھ بڑے کھلالی ریلیج ہوں گے انہوں نے کہا کہ مان لو پنجاب کنگز میں دو سے کیل راہل باہر چلے جاتے ہیں تو ہو سکتا ہے کہ کئی ٹیمیں وہ لکھناؤ ہو یا پھر اور کوئی ایک کپتان کے بکلپ کے روپ میں انہیں خریدنے کی کوسس کریں گے تو دوستوں آپ کو کیا لگتا ہے کیا روین جڈے جا کو نئی ٹیم کا کپتان بنانا چاہیے یا نہیں آپ اپنی مہت پون رہے ہمیں نیچے کمنٹ سکسن میں ضرور بتائیں اور ویڈیو پسند آئے جسے لائک اور شیئر کرنا نہ بھولیں دوستوں آج کی اپ ڈیٹ میں بس اتنا ہی ملتا ہے نیشٹ اپ ڈیٹ کے ساتھ تب تک کیلئے نمشکار